اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں طبیعت میری پہلے سے کافی بہتر ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میری جو ہے وہ فلو کی وجہ سے اور خانسی کی وجہ سے بڑی کوئی طبیعت خراب تھی تو الحمدللہ آج کافی بہتر ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ ہو جائے تو جی آج کا دن جو ہے وہ میرا ویسے بہت زیادہ بیزی گزرا کیونکہ آج جو ہے بچوں نے فرمائش کی ہوئی تھی کہ گھر میں کیک کھانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میری لاسٹ ویلاگ میں کہ میں ڈونٹس بنا رہی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ گھر کی چیزیں کھانے کے کافی زیادہ شوقین ہیں انہیں بازار سے کیک لا کے دو بازار سے چیزیں لا کے دو تو انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ وہیں پڑی رہتی ہیں تو پتہ نہیں شاید وہ عادی ہو گئی ہے ایون کہ میں بہت اچھی بیکنگ تو نہیں کرتی ہوں لیکن پھر بھی ان کو شاید عادت ہو گئی ہے میرے ہاتھ کا کھانے کا اور وہ اس طرح سے فرمائش کرتے ہیں کہ ان کو گھر میں ہی جائیے تو بس جی آج مجھے کیک بنانا تھا تو یہاں پہ جو آپ نے لاسٹ کلپ دیکھا وہاں میں اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی ان کو سکول چھوڑا تو بس میں باہر کچھ چیزیں مجھے چاہیے تھی میں وہاں پہ آگئی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کل ذرا فیسٹیو سیزن چل رہا ہے ہر طرف کرسمس کی وجہ سے سیلز اور آفرز اور یہ چیزیں بہت زیادہ چل رہا ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی ذرا باہر دیکھا ہوں کیونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ نہیں بھی چاہیے ہوتا لیکن آپ کو چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں یا وہ اتنے مناسب پرائز میں لگی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں لے لیتے ہیں تو بس میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں گئی تو میں کسی اور کام سے تھی کچھ اور لینے گئی تھی اور وہ چیزیں میں نے لے بھی لی تھی لیکن پھر یہاں سے میں گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں میں دیکھتی بھی چلتی ہوں تو بس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے جیولٹری لگی ہوئی تھی چھوٹے بچوں کے پہننے کے لیے مطلب بڑوں کی بھی ہے لیکن چھوٹے بچوں کے لیے بھی کچھ چیزیں تھیں جو بچیاں بھی اگر پہنے کانوں وغیرہ کے لیے تو اچھی لگتی ہیں تو بس میں یہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کہا چلیں شیئر کرتی ہوں یہ کلپس یہاں پہ میں آگئی تھی ایچ انڈ ایم پہ یہاں ایچ انڈ ایم پہ جو ہے وہ بچیوں کی چیزیں بہت اچھی لگی ہوئی ہوتی ہیں سپیشلی گرلز کی نا پرائی مارک ہو گیا ایچ انڈ ایم ہو گیا یہاں پہ آپ کو چھوٹی بچیوں کی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی بھی مل جاتی ہیں اور پرائیز بھی بڑے مناسب ہوتے ہیں تو بڑا جو ہے یہاں پہ میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ موصلی چکر لگا لیتی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بیگز بچوں کے وارٹر بوٹلز یا کہیں بچے جو ہیں باہر گھومنے پھرنے جب جاتے ہیں ٹرپ وغیرہ پہ تو چھوٹے بیگز ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ امبریلا دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی بڑی چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری چیزیں جو ہیں بچوں کے پہننے کے لیے اور استعمال کے لیے مل جاتی ہیں تو جی یہاں پہ میرے خیال سے یہ ایم ایس پی میں اب آگئی تھی کیونکہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ سارے سٹورز پہ میں نے چکر لگایا تھا تو میں نے کہا کہ چلے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت زیادہ چیزیں تو پہنی نہیں جاتی ہیں بس کبھی کباری کیونکہ بچے بھی جو ہیں نا چھوٹی بچیاں وہ بھی نہیں پہن سکتی سکول میں بھی allowed نہیں ہوتا اور گھر میں بھی کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بچے استعمال کریں لیکن یہ ہے کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں نا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور بس اسی لیے یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا کوئی گرین گرین سا یہ پرائی مارک تھا یہاں پہ ان لوگوں نے کوئی گرین تھیم لائیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے مزے مزے کے گرین کلر کی چھوٹی چھوٹی جیولری اور یہ چیزیں تھی تو خیر اب بھی میں گھر آ چکی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کیک جو ہے وہ پروسس میں ہے تو آل ریڈی اس کے اندر میں ایکز ڈال چکی تھی اور یہ میری جو کیک بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ہی کوئی سمپل سا ہے میں بہت زیادہ پروفیشنل تو نہیں ہوں بس سمپل سمپل سی کوکنگ جو مجھے آتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں اور میرے بچوں کو پسند بھی آ جاتا ہے تو زیادہ جو اب آپ دیکھیں اگر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں کیکس کی ریسپیز تو بہت ہزار ریسپیز نکل آتی ہیں جو بڑی فینسی بڑی اچھے اچھے کیک ہوتے ہیں لیکن میرا بڑا سمپل سا طریقہ ہے کیک بنانے کا جو کہ بنتا بھی بڑا اچھا ہے اور آسان بھی بہت ہے مطلب آپ چاہے جتنا بھی وہ کر لیں تکلف لیکن کیک نے آخر میں بننا ایسا ہی ہوتا ہے تو بس ساری چیزیں میں ایک ساتھ ڈالتی ہوں اور ان کو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بلینڈ کر لیتی ہوں اور وہ بڑی اچھی طرح سے بلینڈ ہو جاتی ہیں اور بہت ہی فلفی کیک بنتا ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز پہلے ڈالیں اور اس کو اتنی دیر پھر کریں پھر دوسری چیز ڈالیں پھر اتنا بیٹ کریں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کٹھی بھی چیزیں ڈال کے کر سکتے ہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کلپ کے اندر کہ میں نے ساری چیزیں ڈالی ایک ساتھ اور میں نے ان کو اچھے سے بلینڈ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ میری آلموسٹ جو ہے وہ کیک کی جو ڈو تھی وہ تیار ہو گئی تھی اس کا جو بیٹر تھا اور ابھی میں اس کو بیٹ کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے جا کے کہ کیسی اس کی شکل تھی تو یہ دیکھیں 180 ڈگریز پہ میں نے رکھے اس کو آلموسٹ 40 منٹس کے لیے بیٹ کیا تھا تھوڑا سا اب آپ کے اپنے اوون کا حساب بھی ہو سکتا ہے میرے اوون میں آلموسٹ آپ کو 40 سے 45 منٹس بھی لگ جاتے ہیں تو بس میں نے 45 منٹس تک اس کو بیٹ کیا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ بڑا ہی اچھا فلفی اور سافٹ بنا تھا تو پورے سارے کلپس تو میں نے نہیں کر سکی ریکارڈ کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی اور میں بہت زیادہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اتنی کوئی پروفیشنل نہیں ہوں بلکل ہوم بیس ککنگ کہہ لیں ہے یہ اس سٹائل کا کیک ہے جو بس سمپل سا گھر میں بنا لو اور بچوں کو خوش کر دو بس یہ ہے کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں بچوں کو کیک بنا دو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل کے بنا لیں کبھی ویسے میں اپنی بیٹی کی برٹھ ڈی پی بھی بناتی ہوتی ہوں وہ بھی آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے بچے تو میرے تھوڑے بڑے ہیں ان کو اتنا شوک نہیں ہوتا لیکن جو چھوٹی بچی ہے نا اس کو بڑا شوک ہوتا ہے کہ بس برٹھ ڈی ہوتی رہے ہر دن کسی نہ کسی کی اور نینے کیکس بنتے رہیں تو بس اس کو خوش کرنے کے لیے پھر میں کافی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل کے بھی بنا لیتی ہوں جتنا مجھے آتا ہے اتنی میں کوشش کر لیتی ہوں اس کو ایلسہ بہت پسند ہے تو میں اس کی برٹھ ڈی پہ یہ ایلسہ کیک بنانے کا سوچ رہی ہوں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جی فائنل لک میرے کیک کی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا بنا تھا دیکھنے میں شاید اتنا پروفیشنل اور اتنا اچھا نہ ہو لیکن آپ اس کو آپ میرے پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انتہائی لذیذ کیک بنا تھا بہت مزے کا تھا یہ دیکھئے کتنی اچھی اس کی اندر کی سوفٹ سوفٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بڑا جوسی اور اچھا مزے دار کیک تھا کہ وہ بنانے کے بعد ضائع بھی نہیں جاتا اور آپ کہہ لیں کہ خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں بنایا ہے اور اس کو کھا کے ایک الگی خوشی ہوتی ہے انسان کو تو انشاءاللہ جی میں آئندہ جو بھی کیک بناوں گی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل کے یا جو بھی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ابھی اس وقت میرا اتنا ہی ملابتہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پوسرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ